شملہ کا حال تو بہت ہی برا ہے وہاں نیشنل ہائیوے بند پڑا ہے ہزاروں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے لیکن پنجاب اور ہریانہ میں دو دن بارش ہوئی بھاری بارش ہوئی یہاں نقصان بھی بہت ہوا اور جو ہائیوے ہیں اب وہاں پر پانی بہ رہا ہے ہریانہ کی حالت دیکھئے امبالا سے لے کر چنڈیگر تک پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے آشیاں نے ڈوبے دکھائی دیتے ہیں سب سے پہلے امبالا کا حال دیکھئے تو یہاں پر دیکھئے کچھ ایسے حالات ہیں آئیے چلی لیے چلتے ہیں اب جب یہ لوگ ایسے مشکل ہارات میں رہ رہے ہیں تو ہم لوگ بھی کوشش کر سکتے ہیں یہاں تک پہنچنے کی ہاں پاپرے یہاں تو مجھے ایک دن آنے میں یہ حال ہو گیا میرا آپ لوگ تو رہ رہے ہو یہاں پر کلنے تھا ہو رہا ہے ٹارل سویر تھا یو ہی حال ہو رہا ہے روٹی صحیح بھی بھوکن بھانے دیکھئے ہیں کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں ہے پورے گھر میں پانی ہے سارا زمان باہرہ نکال لیا آپ نے سارا باہرہ ہے سارا زمان باہرہ نکال لیا آپ نے امبالہ سے تھوڑا آگے چنڈگڑ کے آس پاس کا علاقہ بھی قدرت کی مارج ہیل رہا ہے چنڈگڑ اور کالکہ سے سٹے پروانوں کی تصویریں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اس وقت ہم پروانوں میں ہیں اور یہاں پہ یہ وہی گلی ہے جہاں کی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں گاڑیاں یہاں پہ اب خراب ہو چکی ہیں کھٹارا ہو چکی ہیں یہ وہ گلی ہے جہاں سے پانی کا بھاو اتنا زیادہ تھا کہ یہاں پہ ایک کے بعد ایک گاڑیاں یہاں سے ہوتی ہوئی بلکل آگے کی طرف نکل گئی یہ یہ جو حالت ہے اور اور اس کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ یہ حالت ہے اور آپ آگے دیکھئے آگے آپ کو کار نہیں نظر آئے گے آپ کو کچھرے کا ڈھیر نظر آئے گا لیکن وہاں پر بائکس بھی ہیں کار بھی ہیں یہ سب دب چکی ہیں ہریانہ میں بھاری بارش کی وجہ سے یمنا اوفان پر ہے سڑکیں ڈوب رہی ہیں یمنا سے بھار جیسے ہالات بلے ہوئے ہیں اور یمنا ندھی اپنا روتر روپ دکھا رہی ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہری دوا چنڈی گھڑ امبالا کو چھوٹنے والا راستی ہے راج مارک ہے اور یہاں پر حالات کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تکیمہ پر 500 میٹر پر پورا ہائیوے کہیں نہ کہیں رائب ہوا پڑا ہے ہریانہ پنجاب میں بیتے دو دنوں کی بارش سے ہوئے نقصان کا اثر اب دیکھ رہا ہے جیسے جیسے وقت بیتے گا ویسے ویسے تباہی کی تصویریں سامنے آئیں گے اس سمیں پوری دنیا میں لوگ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور یہ سپشتہ ہم آپ کو اپنے اس نئے شو میں لیں گے سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیں گے اس شو میں میرے بالوں کا علاوہ کچھ گری نہیں ہوگا ہر خبر بلیک اینڈ وائٹ کی طرح بلکل سپشت ہوگی